بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئی ہے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوہکاف جانے کا اتفاق ہوا مجھے وہاں رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں جدر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا جو کہ اس وقت بڑے عزاز و قرام سے رہتا تھا وہ ایک نورانی تخت پر رہتا ستر ہزار فرشتے اس کے گرد سخبستہ کھڑے رہتے تھے وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا لیکن آج میں نے اس فرشتہ کو کوہکاف کی وادی میں روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے اس نے بتایا میراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا میرے قریب سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو میں نے حضور کی تعظیم و تقریم کی پروار نہیں کی یہ ادا اللہ پاک کو پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زلیل کر کے نکال دیا پھر اس نے کہا اے جبرائیل اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربارے بنیاز میں نہائیت آئیزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی دربارے الہی سے ارشاد ہوا اے جبرائیل اس فرشتہ کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے پاک نبی پر درود پڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے فرشتہ کو فرمانے الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور کی ذات گرامی پر درود پڑنے میں مشغول ہو گیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پر نکلنا شروع ہو گیا اور پھر وہ زلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی مسند یعنی تخت پر برا جمان ہو گیا سبحان اللہ